کیا عمران خان کی حکومت خطرے میں ہے عمران خان کو جانگی ترین دوسروں بکریار اور یہ لوگ جو کہ کوئی نقصان پچھا سکتے ہیں نیاب ایک کم سے لوگوں کو اٹھانا تو شروع کر دیتی ہے لیکن کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تیس صفوں کی ایف آئی ای کی رپورٹ کو پڑھ کے دیکھ لیں السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں موشل عقمان یوٹیوب چینل میرا نام موشل عقمان ہے اور جب سے یہ رپورٹ آئی ہے نا ایف آئی ای کی لوگ مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اسے کیا ہوگا اور خاص طور پر وہ لوگ جن کا یہ پتہ ہے کہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ عمران خان کو بھی جانتے ہیں آپ جانگی ترین کو بھی جانتے ہیں آپ خسرو کو بھی جانتے ہیں تو ان سارے لوگ ان کو آپ جانتے ہیں آپ کی ان سے ملکاتیں بھی ہیں ان سے کھانے بھی کھاتے ہیں آپ لوگ ساتھ ہی ہے وہ پھر آپ اس کا مطلب کیا کہتے ہیں دیکھیں اس میں دو ایسپیکٹ ہیں ایک ایسپیکٹ جو ہے وہ تو پولیٹیکل ہے اور ایک ایسپیکٹ ہے کہ پولیٹیکل ہی کس کو فائدہ ہونا اور کس کو نقصان ہونا وہ تو ایک ڈیفرنٹ پیڈیو ہے وہ میں الگ سے آپ کو اس کے مطلعے پتا ہوں لیکن ایک خالص اظن ایف آئی ایک ہی ریپورٹ کے مطلعے اور وہ میں آکا بتاتا ہوں کہ وہ ریپورٹ کہتی کیا ہے اب یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ مجھے ایک میرے دوست نے کامنٹ لے کے بھیجا تھا کراچی سے وقیل ہے وہ انہوں نے کہا کہ جی پورے ملک میں لاکڈاون ہے لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہیں یا اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں لیکن کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تیس سفروں کی ایف آئی ای کی ریپورٹ وہ پڑھ کے دیکھ لے کہ وہ کہتی کیا ہے تو پھر انہوں نے کیا کیا اس کو سمرائز کیا میرے لیے اور میرے اس دوست نے یہ سمرائی میں نے نہیں بنائی یہ میرے ایک عزیز دوست نے جو مجھے سپریم کورٹ میں بھی ریپریزنٹ کر چکے انہوں نے یہ بنائی اب میں بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جی اس ریپورٹ کو دیکھنے کے بعد یہ پلاہ جالتا ہے کہ جو یہ ایول فورسز ہیں یہ ہر طریقے سے ہر حکومت کے دوران اپنے انفریس جو ہے یہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے رہتے ہیں ہمارے ملک میں مافیاز ہیں مختلف مافیاز ہیں سمنٹ کا مافیاز ہے آٹے کا مافیاز ہے چینی کا مافیاز ہے ریال اسٹیٹ کا مافیاز ہے میڈیا کا مافیاز ہے بہت انہی کون کون سے مافیاز ہیں آٹو موپیل کا مافیاز یہ ٹیکسز کے اندر ریبیٹس لینے کا مافیاز ہے سبسٹیز لینے کا مافیاز ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہو گا کیا اور یہ رابری جو ہے یہ چوری جو ہے یہ آج بھی تو نہیں ہو رہی ہے تو سالہ سال سے ہو رہی ہے ہر حکومت کے اندر سے ہو رہی ہے آج اس میں ایسی قوم سی بات آگیا کہ سارے چونک گئے اب وہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کی ریپورٹ جو واجد زیاد صاحب کی سربراہی میں بنائی کئی ہے اس میں واجد زیاد صاحب جو تھے یہ وہ کریکٹر ہیں کہ جب انہوں نے نواز شریف کے اوپر پینما کے اوپر ریپورٹ دی تھی تو اس سر پر نون لیگ والوں نے بڑا شور بچایا تھا بابلا کیا تھا کہ یہ باعث ہے یہ غلط ہے یہ آدمی صحیح نہیں ہے اور یہ جی آئی ٹی کے جتے میمبرز ہیں ان کے اوپر ہمیں شکوک ہیں آج اسی واجد زیاد کی ریپورٹ جو ہے ان کے لیے حلال بھی ہو گئی ہے کوشر بھی ہو گئی ہے اور اس کو وہ اتنی زور زور سے اس کا ٹھنکا بھی بجا رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ ہر دوسرے سال شگر انڈسٹری جو ہے یہ حکومت کو بتاتی ہے کہ ہمارے پاس اضافی سٹاک ہے اب ایف آئی کی ریپورٹ کو وہ انیلائز کر رہے ہیں کہ اس ریپورٹ میں ہے کہ ہر سال یا ہر دوسرے سال شگر مافیا جو ہے یہ حکومت کو یہ بتاتی ہے کہ ہمارے پاس اضافی سٹاک ہیں اور پھر وہ گورنٹ کو کہتی ہے کہ اس کو پاسکو کے تھو یا تو خرید لو یا اس کو ایکسپورٹ کرنی کی جازت دیتا ہے پھر وہ گورنٹ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی کوئی سپورٹ انڈسٹری تو ہے نہیں ہمارے پاس تو ہم اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ ہم کسام سے اگلے سیزن کے لیے ہم جو ہے وہ فصل خرید سکے کرشنگ کے لیے کیونکہ ہمارے پاس مسائل نہیں ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو تقریباً ہر سال گورنٹ ان کو یہ بتاتی ہے کہ گورنٹ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں یہ اضافی سٹاک لینے کے لیے لیکن گورنٹ ان کو ایکسپورٹ کرنی کی جازت دیتا ہے اب اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو اس میں نے لکھا کہ شگر انڈسٹری جو ہے پھر یہ حکومت کو بتاتی ہے کہ ہماری چینی جو ہے دنیا میں مہنگی ہے اور اس کو ٹیکس پیز کو چاہیے کہ اس کو سبسیڈائز کر دیں ورنہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے اب اگر تو حکومت اس کو رزیس کرتی ہے جیسے دوزار انیس میں ہوا تو انڈسٹری جو ہے وہ کسانوں کو کہتی ہے کہ ہم آپ کا گنہ ہی نہیں کری سکتے اور وہ بچارے رول جاتے ہیں وہ باہر کھڑے رہتے ہیں وہ ہائی ویس کو بلوک کر لیتے ہیں ازاروں لاکھوں کسان جو ہیں وہ اپنے اپنے ٹرالے لے کے اور اپنی اپنے گنہ کی فصل کو لے کے کٹا ہی وہ وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں اور ان کا گنہ جو ہے وہ بیسی کمزور ہوتا رہتا ہے اس کا رس خوشک ہوتا رہتا ہے اب پھر جیسے دوزار انیس میں جو کسان تھے یہ سڑکوں پہ آگئے ہیں اور انہیں ہائی ویس کو بلوک کرنا شروع کر دیا اور پورے پنجاب کے اندر ایک قسم کا ہائی ویس کا لاک ٹاؤن ہو گیا یہ کسانوں کی وجہ سے اب حکومت نے کیا کیا اس نے کہا کہ کسانوں کو پروٹیک کرنے کے لیے پاکستانی ٹیکس پیر جو ہے اس کا پیسہ استعمال ہوگا اور یہ شگر کارٹیل کو شگر بنانے والوں کو ایکسپورٹرز کو سبسٹی ملے گی اور یہ پھر اس طرح سے اپنی چینی جو ہے یہ ایکسپورٹ کریں گے اب کہتے ہیں کہ دوزار چودہ سے پچھلے سال تک سبسٹی جو تھی وہ تقریباً پچیس بلین روپے کی تھی اور تین بلین جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کی صبحی حکومت جو پنجاب کی تھی اس نے اور بائیس بلین جو تھی وہ نونڈی کی حکومت کی یعنی یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اگر تو عثمان بزدار کرپٹ ہیں یا کلپریٹ ہیں تو میاں شہباز شریف صاحب ان سے چھ گنا زیادہ کرپٹ اور کلپریٹ ہے کہ انہوں نے بائیس بلین کی دی تھی جبکہ ادھر سے پنجاب حکومت نے تین بلین کی دی تھی کلیمز تو بڑے ہوتے ہیں کہ ہر سال ہماری اضافی چینی ہوگی جی اور گنے کی فصل ہماری بڑی اچھی ہوئی ہے لیکن جب ایکسپورٹس کو علاو کیا جاتا ہے تو ملکی سطح پہ چینی کی قیمت کو زیادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کا یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ یہ سپلائر ڈمانڈ کا جو کیپ ہے اس کو ہم فل کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکلی شاید اس ساری بات میں کو غلط چیز نہ ہو اور وہ صحیح کر رہے ہو لیکن اگری کلچر جو ہے کسی بھی ملک کے لیے ایک بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے اب یہاں پہ کہ یہ جو فورسز آف ایول ہیں یہ مکس کرتی ہیں اوپر کے آپ کو جو میں نے بھی بتائے کچھ فیکٹس اگر آپ بتائے ان کو اور اپنی ایک کہانی بیچ میں ڈال کے وہ ہیری پورٹر سٹائل میں ایک جدوی کہانی بیچ میں آ جاتی ہے اور ایک اچھا خاصا پروپیگنڈا ہوتا ہے اور اس سے عام آدمی جو ہے اور پڑا لکھا آدمی بھی جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے اس کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ کیوں یہ کرنا قوم کے انٹرنس میں ہے فارمس کے انٹرنس میں ہے ٹیکس بیئر کے انٹرنس میں ہے جبکہ اصل میں انٹرنس تو ایک پرٹیکلر مافیا کا ہو رہا ہوتا ہے اب ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کہتی ہے کہ اگر تو واقعی اتنی زیادہ چینی تھی اور اس کی پیداوار تھی تو دونوں فیڈرل اور پروینشن حکومتوں نے اس کی ایکسپورٹ پر سبسیڈی کیوں کی اور جب وہ دی سبسیڈی تو اس کے باوجود لوکل مارکٹ جو ہے اس میں چینی کی قیمت کیسے پڑھ گئی کہ اگر آج دس روپے ہے اور تھوڑے دن کے بعد وہ اٹھارہ روپے ہو جاتی ہے میں ایک مفروضے میں آپ کو قیمت بتا رہوں تو اگر تو سرپلس چینی ہے تو چینی کی قیمت کیسے اتنی زیادہ مہنگی ہوگی یہ اس کی ایف آئی ایک انویسٹیگیشن کا ایک مین ایریا تھا پوائنٹ تھا وہ کہتے ہیں آج اب پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دیٹیمنٹ کریں کہ ایکچولی چینی ایکسپورٹ ہوئی کتنی پاکستان سے باہر یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایکسپورٹ کرنی اور اس کے لیے ہمیں سبسیڈی دیں تو انہوں نے ایکچولی چینی ایکسپورٹ کی کتنی اور بڑا ایک ایوڈنس ہے کہ یعنی سرکمسٹانچل ایوڈنس ہے کہ یہ جتنی چینی ایکسپورٹ کی گئی یہ صرف کارڈزوں کے اوپر افغانستان کو تک بھیجی گئی اور پھر وہاں سے واپس آگئی یعنی اس کا مطلب ہے کہ افغانستان میں کیونکہ آپ کے اس طرح کے بینکنگ چینلز تو ہیں نہیں کہ آپ کی بینکنگ ایکٹیوٹی جو ہے وہ اس طرح سے مانٹر ہو تو اب بس وہ ٹرانزیکشنز ہوئیں لیکن ان ٹرانزیکشنز کا کس کو فائدہ ہوا یہ آپ کو پتہ ہے دو سوال جو پچیس داری کو فرینزیک آڈٹ کی رپورٹ آنی ہے وہ دو سوالوں کے جواب ہمیں ضرور دے گی ہمارے پاس چینی کتنی تھی اور ایکسس میں کتنی تھی اور اگر تھی تو سبائی اور پفارٹی حکومت نے اس پہ کیوں سبسیڈی تھی اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ ایکسپورٹ ہوئی تو کتنی چینی دنیا کے کس کس ملک میں کس کونٹی میں ایکسپورٹ ہوئی اب یہ فرینزیک آڈٹ جو ہے ان دو چیزوں کا جواب دے گا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں کے ساتھ کچھ ہوگا تو میری ذاتی رائے جو ہے وہ ذرا سی مختلف ہے کافی لوگوں سے لوگ بڑے ایکسائٹیڈ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ ہوگا میں نہیں سمجھتا کیونکہ لیگل یہ دو طریقوں سے اس کو ہنڈل کیا جا سکتا ہے یا تو ایف آئی اے کے ہی حوالے کر دیا جائے گا ایف آئی اے کے اپنی عدالتیں ہیں ایف آئی اے کے اپنے کورٹ سے اور ان کو کہا جائے گا کہ ان کو کریں اور ایف آئی اے کے جو پروسیکیوٹیوٹیو ہیں وہ بیچارے میری طرح کے کمزور لوگ ہیں وہ تھوڑے تھوڑے یعنی ان کو دبانا بڑا آسان ہوتا ہے اور ان کی عدالتوں کو ہم نے دیکھا ہے ماضی میں تو ہوا ہے کم از کم کہ ایف آئی اے کو لوگوں نے کس طرح اپنے لیے منپلیٹ کیا یا اس کو اٹھا کے آپ نیب کو دے دیتے ہیں اجھا نیب کا جواب دیتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ نیب ایک کم سے لوگوں کو اٹھانا تو شروع کر دیتی ہے لیکن اس کے بعد اس کی اپنی پروسیکیوشن جو ہے وہ الحمدللہ ماشاءاللہ اتنی کمزور ہیں یا عدالتیں اس کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتی ہیں یا نیب کے پروسیکیوٹرز اتنے کامپیٹن نہیں ہیں ایدر وی ابھی تک نیب نے کس کو سزا دی ہے آپ مجھے بھی بتائیے گا مجھے بھی پتا ہو لیکن اس سے پہلے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو کریس کریے گا تاکہ اب اس کے بعد میں آپ کو جو تھوڑی دیر کے بعد میں دوں گا میں آپ کو دوں گا کہ اس کا پولٹیکل فال آؤٹ کیا ہو گا کیا عمران خان کی حکومت خطرے میں ہے یا عمران خان کو جانگی ترین دوسر و بکتیار اور یہ لوگ جو ہے کوئی نقصان پچھا سکتے ہیں پولٹیکلی یا ایوریسن ویل گو آن ایرز یا ہنکی ڈوری ایس ایور بفور اور یہ کہانی چلتی رہے گی اور وہ نون لیگ والے جو اس رپورٹ کے آنے پہ شورٹ و مچا رہے ہیں تو پہلے ایک سوال کا تو مجھے ضرور جواب دیں کہ وہ میمو گیٹ کی رپورٹ کا کیا ہوگا وہ بھی نکال رہے ہیں ڈان لیگز کی رپورٹ کا کیا ہوگا وہ بھی نکال رہے ہیں ایک سوال کا بات کمیشن رپورٹ کیا آفٹر ٹائم کیا وہ بھی نکال رہے ہیں تو کمس کم اس حکومت میں اچھے ہیں برے ہیں غلط ہیں صحیح ہیں انہوں نے رپورٹ کو عام تو کیا انہوں نے پبلک تو کیا پبلک آپس میں ڈیبیٹ کو کر سکتی ہے کمس کمس کم ہم کسی کو برا تو سمجھ سکتی ہیں ہم کسی کے مطلعے کنگلی تو اٹھا سکتے ہیں کمس کم لیکن وہ ڈان لیگز اور وہ میمو گیٹ وہ کہاں کہیں ساری چیزیں میں ابھی تک ویٹ کر رہا ہوں اس ملک میں جتنے بھی کمیشنز بنے وہ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ سے لے کے ابھی تک نا جانے کتنی رپورٹیں خوفی ہیں اور کونسی رپورٹ سامنی آئی جس کا تجواب آپ بھی دے سکتے ہیں پر انٹیل در ایکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی